السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بیوی سے صحبت کرنا یا خواب میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے غیر سے صحبت کرتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہم بیان کرنے والے ہیں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں بیوی سے خود کو صحبت کرتے ہوئے دیکھنا کہ اپنے آپ اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اس کی فرمبردار اطاعت شعار ہوگی اس کی حکموں کو ماننے والی ہوگی اور اسی طریقے پر یہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے سامنے اپنے راز ظاہر کر دے گا یعنی اپنی بیوی کو اپنا رازدار بنائے گا یعنی یہ خواب اچھا ہے دوسرا خواب ہے خواب میں بیوی کو آزاد کرنا کسی نے خواب میں اپنی بیوی کو آزاد کر دیا تو اس کے مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی کی بات پیش آئے گی اور دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے اور ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ناراضگی کی اتنی سخت بات پیش آئے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ اور الگ ہو جائیں گے یعنی طلاق واقع ہو جائے گی تیسرا خواب ہے اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے ہم بستری اور صحبت کرتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد سے صحبت کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھا رہا ہے اور اسی حرام مال کے کھانے کی وجہ سے اس کو سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں ذلت اختیار کرنی پڑے گی اور اپنے کرتود کی وجہ سے یہ لوگوں کے درمیان شرمندہ ہوگا اپنے حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اس کی عزت گھڑ جائے گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے جب اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں یا آپ اس کو اپنے ناپسند کر رہے ہوں تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرنی چاہیے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا بندہ جب کوئی خواب دیکھتا ہے اور وہ اس کو بیان نہ کرے تو جب تک کسی کے سامنے وہ بیان نہیں کرتا اس خواب کا اثر ظاہر نہیں ہوتا یعنی وہ خواب پورا نہیں ہوتا اس لیے جب اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو کسی سے بیانی نہ کریں چوتھا خواب ہے بیوی کا مر کر زندہ ہونا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی مر گئی اور مر کر زندہ ہو گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کھیت سے اور اسی طریقے پر فصلوں سے بہت فائدہ ہوگا اگر وہ کاشتگار ہے تو اس کو کھیتوں اور فصلوں کے ذریعے سے خوب فائدہ ہوگا اور اگر خواب دیکھنے والا کاشتگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیوی مال اور منال میں غیب سے برکت کے انتظام فرما دے گا پانچوہ خواب ہے بیوی کا تواف کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ شوہر اپنی بیوی کا تواف کر رہا ہے اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بے راہی اختیار کرے گا گمرا ہو جائے گا اور دنیوی مال کے چکر میں حق کو چھوڑ دے گا دنیوی فائدے کے لیے حق کا انکار کر کے گمراہی کو اختیار کر لے گا یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے دوستو یہ ہم نے بیوی سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی ہوئے نام بتائیے پھر فرائیڈے کا بیٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ